کمال اللہ جہے رزا کا کمال آخر رزا ہے میرا اتراب کر کے بولیں یا رسول اللہ وفا کی روشنی دل میں ضرور رکھتے ہیں وفا کی روشنی دل میں ضرور رکھتے ہیں رزا کے فیض سے اتنا شعور رکھتے ہیں رزا کے فیض سے اتنا شعور رکھتے ہیں اور صحابہ تابعی سنی کا یہ ہے قیدہ ہے واللہ صحابہ طابعی سنی کا یہ عقیدہ ہے واللہ کہ خالی ہاتھ میں سب کچھ حضور رکھتے ہیں کہ خالی ہاتھ میں سب کچھ حضور رکھتے ہیں اور درِ شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ پھڑی سی پیداری لائیے آقا کی محبت میں مسکرہ کر کے بولیں سبحان اللہ درِ شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے یقیناً یہ ہماری قسمت کی میراج ہو جائے اگر خیرات دینا پند کر دیں کر والا والے اگر خیرات دینا پند کر دیں کر والا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے اور میں تو کہتا ہوں یہ نہ پوچھو کہ مسلمان میں کیا رکھا ہے یہ نہ پوچھو کہ مسلمان میں کیا رکھا ہے ہم نے ایمان بہرحال بچا رکھا ہے ہم نے ایمان بہرحال بچا رکھا ہے ہم سے طوفان بھی ٹکرا کے گزر جاتے ہیں ہم نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے ہم نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے اور حسیب الرحمن صاحب قبلہ غوث عاظم کے تعلق سے پڑھ رہے تھے غوث عاظم کے تعلق سے عالی حضرت عزیب البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رزا خان فازیل بریل بھی فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم علا تیرا سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا آئیے حضرت اب بہت تیزی کے ساتھ اب میں اس پروگرام کی آخری کڑی کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں میری مولاد خطیب اہل سنت نشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا اسناد رزا صاحب قبلہ ہیں وہ آئیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سامرین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے آپ حضرت اگر ان کو سننا چاہیں گے تو خوبصورتی کے ساتھ نعرہ لگائیں گے محبت سے مسکرا کر کے بولیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مولانا اسناد رزا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے وقت کے خطیب آج ایسا خطاب ہو اے وقت کے خطیب آج ایسا خطاب ہو ہر خطاب میں جو تیرے لا جواب ہو سننے کے بعد محضوظ ہو جائیں تمام لوگ محشر کے روز پھر ان سے کچھ نہ حساب ہو تو اسی کے زمن میں چند سطریں میرے ذہن کے اندر گردش کرنے لگی ایک وہ نات جسے حسیب الرحمان صاحب پڑھیں ایک وہ خوبصورت نات جسے پیکرے ترنم فاروق رضا دہل بھی پڑھیں ایک وہ ناتیہ کلام جسے اجمل صاحب پڑھیں اور ایک وہ ناتیہ کلام کہ جسے مجدد نبی کے اندر کھڑے ہو کر کے حضرت حسان ابن ثابت پڑھیں جنہوں نے اپنے اپتدائی دور سے گزر رہا تھا جس وقت حل لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا نہ جانے کونسی سرحدوں سے مسلمانوں پر حملہ ہو جائے نہ جانے کونسی وادی سے دشمنوں کے گھوڑے دورتے ہوئے آئیں اور مسلمانوں پر آ کر کے یلغار کر دیں ایسا قسمہ پرسی کا زمانہ کہ جس زمانے کے اندر مسلمان فاقی کی زندگی گزار رہے تھے تنگی کا دور تھا اگر پاندھنے کے لیے تحمد مل گیا تو کرتہ محسر پہننے کے لیے نہیں ہوا اور اگر پتا چلا کہ ایک چادر مل گئی تو مکمل جسم کو ڈھاپنے کے لیے کپڑے محسر نہ ہو سکے لیکن ایسے مسلمان کے جنہوں نے صرف تحمد بان کر اکیلے کرتے پہن کر کے چادرے اوڑ کر کے تاریخ رقم کی اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ پیرہن سے کچھ نہیں ہوتا لباس سے کچھ نہیں ہوتا طاقت سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے اکسوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں تو پھر انسان کا مرنا بھی انسان کے لیے بائی سے فقر اور اس کی موت بھی حضرات زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے زمانہ جانتا ہے جس زمانے میں حضرت حسان ابن سابی مسجد نووی کے اندر کھڑے ہو کر مصطفی جان رحمت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے تھے تو ان کا خراج عقیدت پیش کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا ان مصروں کا یہی تو کمال ہے آگے ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں لیکن معنی نہیں بدلتا معنی وہی ہے انداز وہی ہے مفہوم وہی ہے دنیا کے اندر روبائیے بہت پڑھی جاتی ہیں لیکن جن روبائیوں اور جن اشار کو سننے کے بعد میں خود مصطفیٰ جھوم جائیں اس طرح کی روبائیاں میری اور آپ حضرات کی نظروں سے صرف دو گزریں گی اور وہ آج بھی پوری کائنات میں گردش کر رہی ہے مصطفیٰ نے سنا تو حضرت حسان ابن ثابت کے لیے ممبر چھوڑ دیا اور ممبر چھوڑنے کے بعد میں سرکار نے اشارت فرمایا کہ حسان نیچے کھڑے ہو کر میری تعریف مت کرو بلکہ میرے ممبر پر کھڑے ہو کر میری تعریف کرو سبحان اللہ سبحان اللہ زمین و آسمان حضرت حسان ابن ثابت کی تقدیر پر اشش کر رہے تھے اور تمام لوگ خراج تحسین پیش کر رہے تھے ہیں حضرت حسان تمہیں کوئی اور جگہ نصیب نہیں ہوئی بلکہ مصطفیٰ کا ممبر نصیب ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جسے اپنی چادر تثیر عطا فرما دے اس کا مقام کیا ہوگا اس کا مرتبہ کیا ہوگا اس کی رفعت و شان کیا ہوگی اس کی بلندی کیا ہوگی یہ تھے حضرت حسان جن کا تعلق تھا ملک عرب کی سرزمین سے اب آئیے چلتے ہیں ملک عیران کی سرزمین پر ایک اور دیوانہ مصطفیٰ عاشق رسول اللہ جنہیں دنیا والے حضرت محترم حسان عیران کہتے ہیں سب جانتے ہیں حضرت شیخ سادی شیرازی مصطفیٰ کی بارگہ میں گئے حاضری دینے کے لیے نبی کا در اور حضرت شیخ سادی شیرازی کی عقیدت عقیدت نے کہا تھا کبھی تو شیخ سادی بیعت کہتا ہے کبھی تو نظمے کہتا ہے کبھی تو ربائی کہتا ہے کبھی تو دنیا کے اندر مختلف لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے آج تو درے مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے دروازے پر آ کر کہ تو مصطفیٰ کی تعریف نہ کرے تیرا عشق کیسے گوارہ کر سکتا ہے اس بات کو حضرت شیخ سادی شیرازی مصطفیٰ کے درے دولت پر روزہ رسول سامنے ہے اور کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی بارگہ میں عرض کرتے ہیں پلغل اولہ بھی کمالی ہی کشپت تجا بھی جمالی ہی حصولت جبیو خسالی ہی لیکن مصطفیٰ کا موجزہ دیکھو تین مصرے مکمل ہوئے چوتھا مصرہ اپنے وقت کے نامور شائر کو یاد نہیں آ رہا یاد آئے تو کیسے آئے مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنے غلام کو روک رکھا تھا اے حسان تیرے تین مصرے تیرے ہوں گے اور چوتھا مصرہ میرا ہوگا آج بھی درد تاج میں پڑھا جاتا ہے اور اسی کو میں اور آپ ازرات اپنے مرہومین کے لیے بخشش کا سریعہ بناتے ہیں کونسی بسم ایسی ہوتی ہے جہاں پر حضرت شیخ سادی شیرازی کی اس روبائی کو نہیں پڑھا جاتا لیکن واہرے حضرت شیخ سادی شیرازی تمہاری تقدیر پر ناز کرتے ہیں ہم تمہارے مقدر پر ناز کرتے ہیں ہم کہ سروزہ رسول ہے اور تمہاری جبین عقیدت مصطفیٰ جانے رحمت کے در دولت پر جھکی ہوئی ہے تم مصطفیٰ کے در دولت پر عرض کرتے ہو بنغل حولہ بھی کمالی ہی کشفت تجا بھی جمالی ہی گزر گئے لیکن چوتھا مصرہ مکمل نہ ہو سکا روبائی مکمل ہو تو کیسے ہو بسن مکمل ہو تو کیسے ہو شیر مکمل ہو تو کیسے ہو سمانہ جانتا ہے حضرت شیخ سادی شیرازی مصطفیٰ کے روزے پر سوئے اور جب مصطفیٰ کے روزے پر سوئے تو وہی مصطفیٰ خواب میں تشریف لے کر کے آگئے جن کو دنیا کے تیوانے کہتے ہیں کون کہتا ہے دور رکھتے ہیں بن کے آنکھوں کا نور رہتے ہیں اور میرے دل کا تواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مولانا اسنادر رساہیب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ مشہ اللہ بہت اچھا مصطفیٰ خواب میں تشریف لے کر کے آئے وہ نبی جن کے بارے میں دیوانے ہمیشہ مچلتے ہوئے کہتے ہیں سنا ہے آپ حراشک کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ کونسا دیوانہ ایسا ہے جو مچلتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں کہتا یہی تو کہتا ہے دیوانہ مصطفیٰ سرے میں فل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے کہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے اور جب بات دیدار کی چلی تو حضرت شیخ سادی شیرازی کو نبی کا دیدار ہوا اور جب نبی کا دیدار ہوا تو نبی کی بارگاہ میں حضرت شیخ سادی شیرازی عرض کرتے ہیں سرکار تین مصرے مکمل ہو گئے لیکن روای ہے کہ مکمل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مصطفیٰ اشاعت فرماتے ہیں اے شیخ سادی روکے تم نہیں ہو بلکہ تمہیں روکا گیا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ تین مصرے کہتیے بلغ الولا بھی کمالی ہی کشفت تجا بھی جمالی ہی حسنا جمیع خسالی ہی مصطفیٰ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جب تین مکمل ہو گئے تو چوتھا بھی کہتو حضرت شیخ سادی کہتے ہیں سرکار کیسے کہو ذہن کام نہیں کر رہا دماغ نے جواب دے دیا ہے مصطفیٰ اشاعت فرماتے ہیں اے سادی کہیں کیوں نہیں دے دے سلو علیہ وآلہ اور مصطفیٰ نے ایسا کہا ایسا کہا کہ آج بھی زمانے میں گردش کر رہا ہے اور قیامت تک دنیا کے اندر گردش کرتا رہے گا سب کو پتا چل گیا کہ اہدرات دوسروں کی ربائی اور ہوتی ہے اور سادی کی ربائی وہ ہے جسے مصطفیٰ مکمل کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب کیا بات ہے اے اے کیا بات ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بلکل نہیں ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرتے چلیں اور تضمین کی شکل میں کریں تاکہ وضاحت پوری ہو جائے دو شائروں کا سکر اور ان سے بہتر شائر دنیا کے اندر نات کا کوئی دوسرا نہیں ہوا ایک طرف حضرت حسان ابن سابر میں نے پڑھیں ہیں حضرات کتابیں کتابوں کے اندر میں نے پڑھا عربی میں نبی کی ناتیں بہت لوگوں نے کہیں ہیں اتنے لوگوں نے کہیں کہ حضرت مولای کائنات خود اپنے وقت کے نامور شائر تھے جو مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں حضرات عربی کی شکل میں شیر کہا کرتے تھے لیکن آئیے ذکر کرتے ہیں حسان ہند حضرت امام احمد رزا خان فاصل برینوی علیہ الرحمت و رزوان کا اور جب بات چلتی ہے آلہ حضرت کی شائری کی تو حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ آلہ حضرت جب ناتیا کلام کہتے ہیں تو نائیب حسان ابن سابد بن کر کے کہتے ہیں نائیب شیف سادی شیراسی بن کر کے کہتے ہیں آپ کا ایک کلام پوری دنیا کے اندر کردش کر رہا ہے اور آئیسا کلام جس نے دنیا والوں کو بتایا کہ عشق کیا ہوتا ہے عقیدت کیا ہوتی ہے جب میں نے حضرت حضرت حسان کے شاعر کو دیکھا اور حضرت شیخ سادی شیراسی کے شاعر کو دیکھا تو میں نے کہا اگر ان شیروں کی سچی ترجمانی اردو زبان میں کوئی کر سکتا ہے تو اسے امام احمد رزا خان فاصل برینوی علیہ الرحمت و رزوان کہا جاتا ہے آپ نے کہا تھا تخلیقِ کائنات کا منشاہ کہوں تجھے بسرد نشینِ ارشِ مولا کہوں تجھے بیامنا کی آنکھ کا تارا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور عربی میں ناتِ پاک جو حسان نے لکھی اس کا ہر ایک شیر حقیقت ہے واقعی اور عربیہ اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی تیرے تو وہ سوئے بے تناہی سے ہیں باری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبان اللہ سبان اللہ وہ سبان اللہ میں ساجِ علفتِ خیر البشر دیا آبادیِ سخن کو مانی کا گھر دیا تاکہ سخن کو وہ ہرے مدھت سے بھر دیا لیکن رزا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مولانا عصناد رضا صاحب قبلہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ارض یہ کرنا چاہتا ہوں اب آج یہ گفتگو کا لب دلواب انہی چوڑ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہو ارض یہ کرنا چاہتا ہوں چاہے حضرات نات کی دنیا ہو چاہے عشق کی دنیا ہو چاہے محبت کی دنیا ہو چاہے ایمان کی دنیا ہو ایسی تاریخ رقم کر کے جاؤ کہ جب دنیا سے جاؤ تو زمانے والے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیوانہِ مصطفیٰ تھا اگر مدہِ خیر الانام تھا تو سچا تھا اگر عاشقِ مصطفیٰ تھا تو سچا تھا اگر نمازی تھا تو سچا تھا اگر روزے دار تھا تو سچا تھا اگر ایمان والا تھا تو ایمان کا بکہ تھا اگر دنیا کے اندر تاریخ رقم کر کے جاؤگے تو دنیا والوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا سے جانے والا ایسا بیسا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا سچا غلام ہے اور جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھ دے گا اور تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کے دیکھ ذرا خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ